سبھی جانتے ہیں کہ ترکی ایراک سیریا لیبنن جیسے ملکوں میں ابھی بھوکم پایا ہے زلزلہ آیا ہے ارتکریک کی پرابلم ہے کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوں گے ایسا بھی ہوگا یا ایسا ہونے والا ہے لیکن اچانک سے ایک منٹ کا زلزلہ آیا زمین کھسکی اور ہزاروں بیس ہزار لوگ تقریباً چلے گئے we all can't even feel کہ کیا وہ سیچویشن ہوگی کیا وہ فیلنگز ہوں گی کتنا ہرڈ بریکنگ ہے میں آپ کو بتاؤں ایک بچہ ملوے کے اندر ربل کے انڈر ہی پیدا ہوا فورس اس کو ریسکیو ٹیم نکال کر لے جاری تھی ایک ماں نے بچے کو جنم بھی ملوے کے اندر دیا اور ایک اور چیز جو بہت ہرڈ بریکنگ ہے بہت شاکنگ ہے کہ دو بچیاں ملوے کے اندر دبی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ریسکیو کرنے والوں سے اب ہمیں یہاں سے باہر نکالو پلیز میں آپ کی نوکرانی بھی بن جاؤں گی جو آپ کہو گے وہ کر لوں گی سو سیڈ کہ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے ویڈا ٹاپک وہ زلزلے کیوں آتے ہیں بھوکمپ کیوں آتے ہیں ارتکویک کیوں آتے ہیں پہلے سائنٹیفک لوجک پر ڈسکس کر لیتے ہیں اصل میں زلزلوں کا آنا زمین کی فطرت ہے یہ جو ہم کامنس دیکھ رہے ہیں زمین پر استھرتہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ٹیمپریری ہے ایک وقتی چیز ہے دراصل جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک ہزاروں بھوکمپ ہزاروں زلزلے آئے ہیں ہزاروں ارتکویک آئے ہیں اور اپنے چاروں طرف یہ جو اسٹھیٹک چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے یہ پہاڑ یہ وادیاں یہ فول سب وہی ہیں اگر زلزلے نہ آتے تو زمین اتنی خوبصورت نہ ہوتی اور سائنس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یعنی زمین کی یہ فطرت ہے وہ اپنے آپ کو ایجسٹ کر رہی ہے اس لیے ایسا کچھ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو ریلیجن وی میں ڈسکس کر لیتے ہیں اس بارے میں قرآن میں بہت کچھ بتایا گیا ہے بہت ساری ورسز ہیں جیسے یہ سب کچھ آپ نے سنا ہوگا لیکن اسپیشلی جو ورس میں آپ کو بتانا ہے سنانا چاہتا ہوں اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہے کمی بیش کے لیے اللہ معاف فرمائے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ غمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر تو وہ حالات بھی نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے ہیں انہیں مسئیبتیں پہنچیں انہیں بیمانییں پہنچیں یہاں تک کی وہ جھنجوڑے گئے کہ رسول بھی بول اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی اس پر اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو خدا کی مدد آنے والی ہے لیکن دوستوں میں یہاں پر ایک پوائنٹ کے لیے کر دوں آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی آزمائش ٹیمپریری ہوتی ہے ایک وقت ہوتا ہے بعد میں بندہ اس کو ہیل کر جاتا ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے جدہ ہو جائیں لیکن بندہ اس کو بھی ہیل کر جاتا ہے لیکن عذاب مستقل ہوتا ہے پرمنٹ ہوتا ہے یعنی بندہ اس کو ہیل نہیں کر پاتا صدیوں تک اس کے اثرات رہتے ہیں